بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب نے پریکٹس کر لی ہے کوئی دکت محسوس ہوئی ہو یا کوئی آپ کے ذہن میں تو پوچھ رہی جئے گا سب کو ٹھیک رہا سب جیوری سجیشن جب ہمیں ایک چیز کر رہے ہیں کہ وہ ہینڈ اور اس کے بڑن فیل کرنا ہے اگر وہ نہیں ہو رہا اس میں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں نے مثال کے طور پر کچھ لوگ جیسے میں بتایا تھا کہ کوئی فیفٹین پرسنٹ لوگ کے ساتھ خود ہی ہلکی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی تھرٹی فائی پرسنٹ لوگ کو ہم نے میں اس سے پہلے میں نہیں کرتا تھا اب میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے تصور کر لی ہے کہ آپ کا غبارہ یا جو بھی اس نے سوچا ہے وہ کہتا ہاں میں تصور کر لی پھر سوچتا ہوں جو ہی آپ کا ہاتھ ہلکا محسوس ہو اپنے اشارہ کرنا ہے وہ اشارہ کر دیتا ہے ہلکا محسوس ہوتا ہے پھر آپ اس کو تھوڑا سا خود اٹھا دیجئے گا اس سے ہلپ کرتا جائے کوئی حرج نہیں شخص پوری طرح پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو کہیں گے کہ آئندہ آپ کا ہاتھ جلد ہلکا ہوگا آسانی کے ساتھ ہلکا ہوگا پھر وہ تینوں مشکے جو ہیں ریلیکس کرنے والی کرائی تھی اس کے بعد پھر ہم نے ایڈ کر لیا تھا ہیلیکوپٹر ہاتھ یا کوئی غبارہ پھر ان تینوں میں سے وہ جو بھی سوچے وہ کریں پھر تو سمجھیں کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے بعض کو اٹھاتے ہیں تو ہاتھ بڑا بھاری ہوتا ہے تو سمجھیں کہ پھر وہ بہت معمولیشی ٹرانس ہوگی پھر وہاں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اسے کلانٹ سے کہتے ہیں کہ اب آپ اپنی توجہ اپنی آنکھوں پر مرکوز کریں اور آنکھیں ڈھیلی چھوڑتے ہیں بالکل میں ایک دو تین گنوں گا آنکھیں جڑ جائیں گی پھر آپ اس طرح کہتے ہیں کہ میں ایک سے دستگنتی کنوں گا دس سے بہت پہلے آپ اپنی آنکھیں جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے یعنی ذمہ دری آپ پر ڈالی ہے اور پھر اسے سادجی بھی کہا کہ آپ اپنے دل میں کہیں کہ میرے آنکھیں جڑتی جا رہی ہیں ساساس میں ایسا ایسا بولتا جاؤں گا کہ ایک آپ کے آنکھیں جڑتی جا رہی ہیں دو آنکھیں جڑتی جا رہی ہیں تین آنکھیں جڑتی جا رہی ہیں جب جوڑنے میں کام یاب ہو جائے پھر اشارہ کر دیتا ہے وہ اکثر جوڑ جاتی ہیں نہ بھی جوڑے تو کوئی بات نہیں آنکھیں کھولیں گی نہیں آنکھیں کھولیں گی نہیں آپ کے آنکھیں لیکن پھر یہ کہنا نہ بھولیے گا کہ آخر میں آپ کے آنکھیں آسانی سے کھل جائیں گے یہ فکرہ بہت ضروری ہے بعض قرار اگر وہ دیپ ٹراث پر ہو تو اس کے آنکھیں نہیں کھولیں گی وہ پرشان ہو جائے گا کھل تو جائیں گی آپ کے لیکن آپ نے یہ کہنا کہ آخر میں آپ کے آنکھیں ہمیشہ آسانی سے کھل جائے کریں گی تو اگر پھر وہاں جو میرا کاغذ ہوتا ہے آپ اس کے اوپر آپ لکھتے ہیں تو وہاں میں لکھوں گا کہ آنکھیں بند ہوئی یا ہاتھ ہلکا ہوا تو پہلی دفعہ ہوا دوسری دفعہ ہوا تیسی دفعہ ہوا یا پھر میں لکھوں گا کہ وہ نہیں ہوا تو میں لکھوں گا کہ ہاتھ ہلکا نہیں ہوا تاکہ مجھے پرسا چلے کہ آئندہ میں نے کیا کرنا ہے اور اس کے بعد پھر میں دوسری اپشن یہ آنکھوں والی ہے تو جب میں یہ کہوں گا بعض کو یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ آنکھیں جڑتی ہیں تو نہ ہوتا کوئی بات نہیں اگر امیجنیشن ٹھیک ہے صرف ریلیکس ہو جہاں سے ہماری ترپی کامیاب ہے لیکن اس میں پھر یہ ہوگا ہے کہ اس میں سوجیشن زیادہ افیکٹیو نہیں ہوگی تو ہم بعض کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ ہاتھ ہلکا نہیں ہوا لیکن سوشیشن افیکٹیو ہے ہر بدہ صورت سے ریفرنٹ ہوتا ہے ہاں جی اور کوئی کوسٹن اچھا اب ہم چلتے ہیں دیکھ جیسے میں نے ہم نے شروع میں بتایا تھا اچھا ایک چیز ذہن میں رکھئے گا میں آپ سے شیئر کروں گا آپ سب معاشرہ پڑھیں رکھیں بچی ہیں کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک خاتون فیصلہ با سے آئی مجھے کہنے لگی کہ سر میں کہا کیا مسئلہ آپ کو کہتی میں صرف آپ کو شکریہ ادا کرنے آئی ہوں میں نے کہا کیا کسی بات کر کہتی میری دو بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے اور میں نے آپ کی کتاب ازدواجی خوشیاں خواتین کے لئے ان کو دی ہیں ان کی زندگی بہت شاندار ہے تو میں آپ کو شکریہ ادا کروں اس ہاتھ میں خرق کو دس ہزار کی گفت ہوں گے میرے کہنے کا بخصریہ ہے کہ اس کتاب کو آپ بھی دیکھئے گا ہمارے ہاں یعنی میریٹل پرابنوں کے حوالے سے نہ مردوں کو پتا ہے نہ عورتوں کو پتا ہے جس کے ویسے بڑی جہالت ہے زندگی جو شاددار ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ ایک لذت رکھی ہے اس میں زندگی میں ہمیں پتے کسی کو کش نہیں ہے تو اگر آپ اس کو دیکھ لیں کتاب کو لوگوں کو آپ گائیڈ بہت کر سکتا ہے میں نے اپنی بیٹی کو دی ہے مجھے پتا ہے کہ قرآن میں سب باتیں یہ درج ہیں یعنی عجیب بات ہے کہ ہم جب اس مذہب بات کرتے ہیں تو لوگ مائنڈ کرتے ہیں حالانکہ آپ یقین کریں کہ ہمارا مذہب ہمیں ہر شعبے میں ہماری رہنوائی کرتا ہے یہ ازواجی زندگی تو بہت ایک عام شعبہ ہے قرآن میں تو اس بھی یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں سب باتیں ہیں جو بچہ عربی جانتا ہے وہ نو سال کے برے ساری باتیں جان لیتا ہے جو ہم جانا نہیں چاہتے ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ وہ باتیں جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہے ہم اس سے بتاکتے ہیں شعباتیں ہیں ملکہ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب ریکال کیا کہ ہمارے مولا صاحب کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور یہ فاشی پھلا رہا ہے اور واجب القتل ہے اس طرح کی جہالت کی باتیں بھی ہوتی ہیں تو اگر آپ اس کو ضرور دیکھے گا اس میں یہ ہوگا آپ کے زندگی بہت شاندار ہوگی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک آج کے لئے پرگرام آج سے پدرہ سال پہلے میں نے شروع کیا تھا ہاوٹو ہیو میل بیبی اور میرا ریزلٹ جو تھا وہ نائنٹی فور پرسنٹ تھا سکسس ریٹ ہم سو لوگ ہم نے ہلپ کی تھی پھر ہوا یہ کہ مجھے اسی بھی خوف زدہ ہو گیا میں کہتے ہیں اللہ نراد نہ ہو جائے پھر میں نے چھوڑ دیا اس کو اب پھر میں یہ کچھ عرصہ سے میں سوچا ہے یارش میں تو لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے پھر میں نے علماء سے رابطہ کیا سب نے کہا کہ نہیں اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے تو اب ہم نے وہ پرگرام دوبارہ شروع کیا ہے اور وہ اس میں بڑی نو میلٹ سے شروع بیس لوگ کے لئے آلموس مفتی ہے وہ تو یہ ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس پر یہ ایک سینٹیفک چیز ہے کوئی اس میں کوئی علم غلم نہیں ہے سینٹیفک چیزیں ہیں تو اگر اس پر عمل کیا جائے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے کتاب اس کو پہلے کتابیں ہماری کسی اور کے پاس تھی اور کل ہم نے جس بندے کے پاس تھی ہمیں شادی نے لے لی ہی ساری کتابیں تو میں خید دو چار دن کے بعد یہیں سے بھی آپ کو مل سکیں گے تو اب ہمارا جو ہے جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا آپ کو کہ ہماری تھیرپی کی دو بڑی چیزیں ہیں دو بڑی تھیرپیز ہیں ایک ہپنو تھیرپی ہے اور ایک انیل پی ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہپنو تھیرپی کے بارے میں میں ٹکنیس آپ کو ساتھ شیئر کروں گا فرانس میں نے جانا تھا آپ نے سیکھ لیا اب ہم دیکھیں کہ ہاں ٹو یوز اٹ اس وقت دنیا میں تقریباً پانچ سو کے لگ بھگ معروف سائیکو تھیرپیز ہیں پانچ سو کے لگ بھگ اور ان میں سے ایک اہم تھیرپی جہاں وہ ہے ہپنو تھیرپی ہپنو تھیرپی means تھیرپی انڈر ہپناسس not with ہپناسس آپ جیسے دیکھے نا کوئی بندہ کسی کا کوئی اپریشن ہوتا ہے تو ہر اپریشن سے پہلے اس کو انیسیزیا دیا جاتا ہے لیکن انیسیزیا علاج تو نہیں ہے بسیقلی وہ ایک ٹکنیک ہے جس کی بندہ سے آگے علاج کیا جاتا ساتھا ہے اسی طرح ہپناسس سے مطلبی ہوتا ہے کہ ہپناٹیزم ٹرانس میں لے جانا سے بندہ ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ اس کیفیت میں جو کچھ آپ کہیں گے وہ افیکٹیو ہوگا اور بندہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہپناتھرپی مینز ٹریٹمنٹ انڈر ہپناسس کوئی بھی تھرپی جب آپ اس کو ٹرانس میں استعمال کریں گے تو وہ تھرپی جارہ محصر ہو جائے گی کوئی بھی تھرپی ہو سی بی ٹی ہو یا کوئی بھی ہو تو اور ہم جو ہے پیورلی استعمال ہی اسے کرتے ہیں تو اس حوال سے آپ دیکھتے ہیں اس میں بہت سی ٹکنیکس ہیں جو میں آپ شہر کروں گا تو پہلی ٹکنیکس لکھے آپ ہپناٹک ریلیکسیشن اس سے مرادی ہوتا ہے کہ بہت سی سمٹمیاں ہیں یا بہت سی بیماریاں ہیں صرف ریلیکس ہونے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں جیسے مثلا پین ہے ٹینشن ہے سٹریس ہے اور بلڈ پریشر ہے کمر کا درد ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو صرف اگر آپ ریلیکس ہونا سیکھ لیں تو آپ یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے ریلیکسیشن کے لیے ڈاکٹر جہاں وہ میڈیسن دیتے ہیں اور ظاہرہ میڈیسن کے سائٹ فکر بھی ہیں اور یہ ایسی ہے جیسے اس بیٹیوں کے میں نے چکھائی ہے ان کو دو طریقے بہت اچھے لگے بادل کے طرح اڑنا اور جھولا اب اگر یہ کرتی رہے گی یہ بہت ریلیکس رہیں گے اور اگر یہ ٹینشن کو ہو سکتی ہی جو ہی ٹینشن ہوئی مشکلی فورم بندہ ریلیکس ہو گیا تو سب سے پہلی ٹکنیک ہماری یہی ہے کہ اس میں جس میں ہم ہیپناٹک ریلیکس سیشن کہتے ہیں ہم کلائنٹ کو ٹرانس میں جا کر ریلیکس ہونا سکھاتے ہیں جب وہ ریلیکس ہونا سیکھ لیتا ہے تو آل موس پہلے سیشن کے بعد ہی وہ اپنے آپ کو کچھ بہتر محسوس کرتا ہے اور اس کے بہت سے طریقے ہیں ہیپناٹک ریلیکس سیشن کے جو میں نے کریئے ایک ہے انگلے سے ساس لینا سارے لوگ یہ محسوس نہیں کرتے کوئی ایک آدھی ہم چار پانچ کرتے ہیں ٹرائی تو پھر جو اس کو اچھا لگے وہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں مثلا اگلے سے ساس لینا بادل کی طرح اڑنا سمندر کی لہریں جھولا یا آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ اگر ناران کا آغان بہت پسند ہے وہاں پہنے آپ کو گھوپتے پھرتے دیکھیں تو یہ سب ٹکنیکس ہیں یہ اگر آپ اپنے کلائنٹ کو سکھا دیں گے وہ ان کو استعمال کرے گا تو اس سے وہ بہت ہی ریلیکس ہوتا ہے پہلی چیز تو یہ ہوگی ہپناٹک ریلیکسشن ٹکنیک اب دوسری ٹکنیک جو ہے اسے ہم کہتے ہیں جو بہت پاپولر ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ سوجیشن آج میں تھوڑا سی شیئر کروں گا یہ ایک ایسی ٹکنیک ہے جو کہ شروع میں ہپناتھرپی شروع اسی سے ہوئی تھی ریلیکسشن کا لوگوں کو نہیں زیادہ پتا تھا البتہ یہ تھا کہ کوئی کتاب لے لیں اس میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو ٹرانس میں لے کے جائیں اس کو ٹھیک ہو نہیں کہ سوجیشن دے وہ ٹھیک ہو جائے گا حالانکہ اتنا آسان نہیں ہے یہ تو جو ڈائریکس سوجیشن ہے وہ آج سے شروع میں بھی استعمال ہو رہی تھی اور اب بھی ہم اسی استعمال کرتے ہیں اور یہ ہے جب ہم اس تھیرپی میں بریف سیکو تھیرپی میں وجہ معلوم کرتے ہیں وہ وجہ ذہن سے نکال دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم ریلیکسشن کی ٹکنیکس شکھاتے ہیں تو کلینٹ بہت ہی بہت ریلیکس محسوس کرتا ہے پہلے سیسن کے بعد ہی وہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں فرق پڑھائے کچھ بہتنے اور کسی تھیرپی میں ایسا نہیں ہوتا تو اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بھی سیکلالجیکل پرابلم ایسا نہیں ہے جو اس سے ٹھیک نہ ہوا ہو سوائے اپنا سوئر ڈپریشن ہو یا سیکوزس ہو یا پھر یا اڈکشن ہو اس میں ڈریکس سوئشن بہت افیکٹیو نہیں ہے لیکن باقی انڈیائٹی ڈپریشن فیئر فوبیا کے لئے یہ بہت افیکٹیو ہے اس میں چونکہ نہ صرف یہ سیکلالجیکل پرابلم کے لئے بلکہ فیزیکل پرابلم کے لئے بھی سوئیشن بہت مؤثر ہے مثلا سردرد ہے اس کے بعد جو ہے کہ آپ جسم کے کسی حصے سے کسی بھی حصے میں درد ہے متلی ہے جلنے کا درد ہے اس میں اگر آپ ڈریکس سوئشن دے گئے تو افیکٹیو ہوتی ہے اور یہ چیزیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اچھا ڈریکس سوئشن کیونکہ ہم وجہ معلوم کیے بغیر استعمال کرتے ہیں لہذا اس کا اثر کم ہوتا ہے اس کا حل پھر کیا ہے اس کا حل حد کلائنٹ کو پہلے ہی سوئشن میں سیلف ہپنوسس سکھا دیتے ہیں جیسے میں نے بیسٹ بیٹی کو سکھایا بیٹی آپ کو نام کیا ہے انیکہ بیٹی کو جیسے ہم نے ان کو سکھایا ہے پہلے سیسن میں ریلیکس ہونے سکھا دی ہے اب ہم اس کو بتا دے گے کہ اب انجھ نے گھر جا کر کیا کرنا ہے مثال کے طور پر یہ سیچ لیا اب گھر جا کر یہ مشکر کریں گی وہ ہم آپ کو ایک صفحہ دیں گے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مثلا میں ہر روز پرسکون ہوتی جا رہی ہوں میں ریلیکس ہوتی جا رہی ہوں میں بے خوف ہوتی جا رہی ہوں حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں میں بلکل پرسکون ہوتی ہوں یہ اس طرح سے گھر جا کر صبح دوپیر اور رات تین دفعہ یہ مشکر لی جائے تو جب تین دفعہ مشکر کریں گے یقین کریں اگر کلائنٹوں سے پیارے اللہ ان کو حدیر دے اگر وہ صرف یہی کرے دو تین ہفتے میں انہیں ہمارے پاس آنے کی ضرورتی نہیں ہے وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے لیکن وہ کرتے ہی نہیں ہیں اس میں آپ کا فیدہ ہے جیسے ہم کلائنٹوں کو کہتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مشکر ہم دن میں تین دفعہ کرتے ہیں اور وہ مسائل جس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی وہاں یہ بہت افیکٹو ہے جیسے مثال کے طور پر آپ اپنی شخصیت میں کوئی تبدیل لانا چاہتے ہیں کہ مثلا میں صبح اٹھا نہیں جاتا نواز کے لیے تو میں اٹھوں گا اور آپ اٹھا شروع جائیں گے ایک ہفتے کے بعد دو ہفتے کے بعد اسی طرح اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی یعنی وہ کام سپیشل جیسے میں نے کہا تھا کہ شخصیت کو بدلنے کے لیے یہ طریقہ بہت افیکٹو ہے اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک فکرہ بنائیں اس کو ریپیٹ کریں ساتھ ویسے تصور کر لیں دو ہفتے میں تبدیلی آ جاتی ہے کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں پڑتا اور اس دیریکٹ سوژیشن کا جو افیکٹ ہے یہ سیونٹی پرسنٹ یہ سیکسیسول ہے سیونٹی پرسنٹ صرف یہی اور یہ جو ہے سیونٹی پرسنٹ بھی وہاں اور اس کے ایوری سیشن ہوتے ہیں پانچ سے پندرہ سی بیٹی سے بھی کم ہے یہ صرف ڈیریکٹ سوژیشن تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اس میں ریلیپس ہیں اس میں بھی کہ آپ نے تھیرپی کی پھر ریلیپس ہو گیا لیکن جب آپ اس کو سکھا دیں گے گھر جا کر مشکل کرے گی پھر اس کے لیے دوبارہ اس کو اوورکم کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ کچھ پرابنوں میں اس کے علاوہ یہ پرسنٹ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ری ایڈیوکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد گائیڈنٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر دیکھ رہے ہیں آپ ٹرانس کے بغیر گائیڈ کریں گے تو وہ اتنا افیکٹیو نہیں ہوگا وہی چیز اگر آپ ٹرانس میں کریں گے تو بہت افیکٹیو ہوگی تین چار وزٹ میں وہ بہت ہی مثلا آپ ایسا کریں گے آپ ایسا کریں گے آپ ایسا کریں گے سب باتیں جب ایسے ہم کرتے ہیں تو کلائنٹ جو ہے گھر جا کر مشکل کرتے ہیں اور عام طور پر تین اگر اچھی طرح پریکٹس کریں تین ہفتے میں تمدیلی آجاتی ہے کسی بھی طرح کی ہو لیکن ہمارے لوگ اس کو کرتے نہیں ہیں تو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے اور آگے ہم بتائیں گے یہ پہلا ہپناٹک ریلیسیشن میتھڈ ہے ہپنو تھرپی کا دوسرا ڈائریکٹ سوجیشن ہے اور باقی انشاءاللہ سوجیشن بہت لمبی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم آپ سے شیئر کریں گے